سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر آج آپ دیکھ رہے ہوئے کہ میں نے ایک کالی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور یہ اس لیے کہ پنجاب کے اتحاس میں کل کا اور آج کا دن ایک کالے شفدوں میں لکھے جانا والا اتحاس ہوگا مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ پنجابی کے ایک اُبھرتے ہوئے کلاکار کا اتنی بے رحمی سے شرے آم دن دیہاڑے ایک ہائیوے کی اوپر سٹیٹ ہائیوے کی اوپر گاڑی روک کے بے رحمی سے قتل کیا گیا اور ابھی تک 48 گھنٹے ہونے کے بعد بھی اس کے جو 24 گھنٹے ہوئے ہیں تقریباً کل شام کو ہوا آج 24 اور 30 گھنٹے کے بیٹھ ایک بھی ایسی کوئی پختہ جانکاری پنجاب پلیس کی طرف سے یا کسی اور سورس سے نہیں آ رہی جو اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ اس کو کیوں مارا گیا لیکن ہر کرائم کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے جو پہلی انفرمیشن درج ہوتی ہے پلیس کی جس کو ہم ف آئی آر کہتے ہیں پرس انفرمیشن ریپورٹ اس میں سب سے بڑا داروں مدار اس بات کا ہوتا ہے کہ جت سکھ کا قتل ہوا ہے مرڈر ہوا ہے اس کے پیچھے کارن کیا تھا کہ وہ مارا گیا اس کو اس کو لے کے آگے پڑتال چلتی ہے اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو گلتیاں کہیں کی بھی پلیس نہیں کرتی اس قسم کی کچھ گلتیاں پنجاب پلیس نے اس کی انویسٹیگیشن شروع ہونے کے پہلے ہی کر دی ہیں ایک میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میں ایک انگہلی کی بات کر رہا ہوں ایک نیگلیجنس ہے ایک بہت بڑی پلیٹیکل کرمینل کانسپریسی ہے جس کے تحت اس آدمی کو گھر سے نکال کے مارا گیا یہ بات کہنے کو صحیح لگتی ہے کہ اس کو ہائیوے پہ مارا لیکن میرا یہ ماننا ہے اور جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے جن کے پاس اندر کی بات رہتی ہے ان سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس کی گاڑی جا رہی تھی چار تین گاڑیوں نے اس کو گہرا اندھا دھد گولیاں چلائیوں نے مار دیا یہ ایک بہت ویل پلینڈ سوچی سمجھی ساجش تھی اور یہ ساجش کوئی دو چار گھنٹے میں نہیں بنتی اور پوری نہیں ہوتی اس کے پیچھے پریپریشن میں مہینوں لگتے ہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو تیاری ہوئی ہے وہ خاص طورت پنجاب کے جو پلیٹیکل ماحول بدل رہا ہے اس کے چلتے ہوئی ہے کچھ ایجنسیز کچھ طاقتیں دھیج کے اندر کی بھی اور باہر کی بھی اس بات پہ اتاروں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پنجاب کا ماحول خراب کیا جائے لوگوں کے دلوں میں دہشت پھلائی جائے اور ایک اراجکتہ پنجاب کے راجے میں پیدا کی جائے جس کا ارٹی میٹ بینیفٹ پلیٹیکل پارٹیز یا کچھ پلیٹیکل اڈیالوجیز کو ملے یہ بہت خطرناک پیڈ ہے پہلے بھی پنجاب میں بہت چلا ہے اور اب کچھ سالوں کے شانت رہنے کے بعد یہ دوبارہ پنپنہ شروع ہوا ہے اس قسم کے ملڈر پہلی بار نہیں ہوئے آپ نے گجرات میں ہیڈر پانڈیا جو اس زمانے کے ہوم منسٹر تھے گجرات کے ان کے ملڈر کا قصہ سنا ہوگا اسی طرح آپ نے ممبئی میں ایک جو مولانا تھے مولانا بخاری مسلم جماعت کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کا ان کے گھر کے باہر شرعام روڑ کی اوپر ملڈر کی کہانی آپ نے سنی ہوگی اسی طرح کچھ مہینے پہلے دیف صدو جو ایک اوبرتہ ستارہ تھا اس کے ایک مستیریس ایکسیڈنٹ کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی اسی طرح پنجاب میں اور بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں جن کا ابھی تک کوئی نپٹارہ نہیں ہوا کوئی کسی نے ذمہ داری نہیں لی کسی نے کوئی آج تک اس کا خلاصہ نہیں کیا اور دیکھئے اتنی بڑی ساجش ایک آدمی جو چھوٹی سی عمر میں اپنی آواز کی وجہ سے اپنے گیتوں کی وجہ سے اپنے کیریئر کی بلندیوں پر تھا کروڑوں روپیے سال کے کما رہا تھا یہ باز یاد رکھنے کیا اس آدمی نے بہت خرچہ کر کے بہت بڑا گھر اپنے گاؤں میں بنایا بہت ہائی اینڈ گاڑیاں رکھی ٹریکٹرز یہ وہ شان و شوقت کا پورا سمان سیکیورٹی باؤنسرز ہتھیار اور کچھ بچپنا تھا الڑ تھا پنجابی میں ایک ورڈ ہے الڑ جس کو ہم اڈولسن سیج کہتے ہیں کچھ لوگوں کا جو مینٹل جو کیلیبر ہوتا ہے ان کی عمر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے جیسے سنجیدت کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی عمر سے پندرہ سال چھوٹا ہے اسی طرح موسا والا کا کچھ مہیویر اور اس کی مینٹل ڈبلیمنٹ اس کی عمر سے کچھ کم سمجھی جاتی تھی لیکن وہ کوئی کرمینل بارن کرمینل نہیں تھا پنجاب کا محول ایسا ہے کہ اگر آپ کو اپنے فیلڈ میں سروائب کرنا ہے تو آپ کو بہت ساری دھمکیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں بہت ساری سمجھوتے آپ کو کرنے پڑتے ہیں جن لوگوں نے سمجھوتا نہیں کیا دھمکیوں کی بات نہیں مانی ان کا جو انجام ہوا ہے بہت برا ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں کہ سنگرز کو مارا گیا ہو کلاکاروں کو مارا گیا ہو نوٹر پنجابی ڈریکٹر ایکٹر ورندر کا آتواد کے ٹائم میں قتل جھگراؤں کے پاس وہ سب کو یاد ہے ایک بہت بڑا سنگر تھا چمکیلا اس کا مارڈر بھی سب کو یاد ہے ہانس راج ہانس جو آج میبر پارلیمنٹ ہیں دو ہزار دو میں انہوں نے سپیشلی ایپائیر درج کروائی تھی کہ مجھے انڈر ورل کی دھمکیاں مل رہی ہیں میرے سے پیسہ مانگا جا رہا ہے اب ہانس راج ہانس تو کوئی گینکٹر نہیں ہے چمکیلا کوئی گینکٹر نہیں تھا ورندر کوئی گینکٹر نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کو مارا گیا کیا قارن تھا انڈر ورل کو کیا چاہیے ہوتا ہے ایک شہرت اور ایک پیسہ ایسے حرکتوں کو وہ انجام اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے نام کی دہشت سماج میں پھیلے وہ جو ایک کیٹیگری کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں ان کا کیش فلو چلتا رہے کیش رجسٹر میں انٹریز ہوتی رہے پیسہ آتا رہے تاکہ وہ اپنے گینکٹرز کے لیے آگے ان کے لیے ہتھیار کری سکیں ان کو ہر مہنے کا خرچہ دے سکیں بہت لمبا چورہ خرچہ ہوتا ہے گینکٹرز کا ایک آمر نائک کی ڈیری موبائی کے انڈر ورڈ کے بہت بڑے سرگنا کی فلیس کے ہاتھ لگی تھی جس میں ہر مہینے لاکھوں روپائے کی پیمن وہ اپنے گینک میمبرز کو کرتا تھا کتنے لوگوں کی ایک طریقے سے مہینے کی سیلری باندھی ہوئی تھی جو لاکھوں روپائے میں جاتی تھی اور وہ اتنا بڑا خرچہ برداش کرنے کے لیے اتنا پیسہ آنا بھی چاہیے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اب ان لوگوں کی فیکٹری تو چلتی نہیں ہے کوئی مل تو چلتی نہیں ہے کوئی مارے انہوں نے نہیں کھولی ہوئی ان کا کام ہوتا ہے کرائیم کرائیم سے ایکسٹورشن ایکسٹورشن نہیں تو فروتی فروتی نہیں تو لوٹ اس طریقے سے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنی ان حرکتوں کو کسی اور کے سر کیسے مرنا ہے یا اس کی ذمہ داری کیسے لینی ہے اس کے بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں پنجاب میں یہ ایک رواج بن گیا ہے کوئی مرے کوئی آدمی اٹھ کے سب سے پہلے سوچل میڈیا پہ ایک بیان آ جاتا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں سو اینڈ سو میں رمانیہ سے بول رہا ہوں میں کنیڈا سے بول رہا ہوں میں اگران سے بول رہا ہوں کوئی پاکستان روی بول پڑتا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں اور اس کیس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ ایک فیشن ہے وہ لوگ جن کا اپنا کوئی کریمینل وجود نہیں ہوتا جن کا نام کسی نے سنا نہیں ہوتا وہ آدمی ذمہ داری لیتا ہے اس کے چار گھنٹے بار ایک اور ذمہ داری آ جاتی ہے اس سے بڑا ایک بات مارشہ اور پیدا ہو جاتا ہے جو ذمہ داری لیتا ہے کہ پہلی سٹیٹمنٹ گلت تھی یہ کام اس نے نہیں ہم نے کیا ہے اب سرے لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں لوگوں میں کنفیوجن ہو جاتی ہے پلیس کی انویسٹیگیشن بھٹک جاتی ہے اب آدھی پلیس جو پہلے بیان کو دیکھنے میں لگی ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہے انویسٹیگیشن دوسری طرف یہ انویسٹیگیشن کو بہکانے کے لیے اس قسم کے بچکانہ بیان دیے جاتے ہیں ایسا ہے کنڈرورڈ میں بھی بہت بڑا آدمی تھا ایک نہیں تین چار تھے ان کے نام بھی ایسے ہی تھے ایک آدمی ابھی مرایا دو مہنے پہلے آپ نے یاد ہوگا میں نے دو اپیسوڈ بنائیتے ہیں اس پہ اس کا نام تھا علی بدیش علی بدیش نے ساری زندگی مکھی مچھر نہیں مارا کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا ممبئی میں رہتا تھا ایک دھوپڑ پٹی میں دھوپڑے میں پکا چھت بھی نہیں تھا اس کے اوپڑ اور کوئی انڈرورڈ کا بڑا مرڈر ہوتا تھا سب سے پہلے علی بدیش کا بیان آ جاتا تھا یہ کام میں نے کیا میرے شوٹروں نے اس آدمی کا کام تمام کیا اب اخباروں میں بیان تھپ جاتا تھا کیونکہ اس کو کوئی دعوت ابراہیم کلیم نہیں کرتا تھا کوئی چھوٹا راجن کلیم نہیں کرتا تھا کوئی امرناک کلیم نہیں کرتا تھا اور ان گبلی کلیم نہیں کرتا تھا اب علی بدیش کلیم کر رہا ہے جو آپ نے آپ کو دعوت کا دوست کہتا تھا چھوٹا راجن کا دوست کہتا تھا ببلو سریواتوہ کا دوست کہتا تھا سبات سنگھ تھاکر کا دوست کہتا تھا اب اس آدمی جب کہتا ہے تو اخباروں میں سڑکیاں چھپ جاتی تھی کہ اس ملڈر کی ذمہ داری علی بدیش نے لی اسی قسم کا ایک اور آدمی تھا فاہم مچ مچ کوئی کہیں واردات ہو جائے فاہم مچ مچ صاحب اس کی ذمہ داری لے لیتے تھے میں نے یہ کام کیا اسی طرح ایک پجاری تھا کوئی روی پجاری کوئی رمیج پجاری ویجے پجاری جس نے کبھی کوئی اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں کہیں پہ کسی کرائیم کا کہیں کچھ ہو جائے تو ایک نکلی چار سو پانچ سو روپے کا دیستی کٹا کھرید کے تین چار کھرید کے تین چار لوگوں کو پانچ پانچ سو روپے دے کے بھیج دیتا تھا کہ کسی ہوتل والے کے بار ڈانس بار والے کے پار جا کے گھولیاں چلا ہو دروازے پہ کسی موٹر سائیکل پہ کہیں مارنا نہیں کسی کو اور وہ کٹے سے مرتا بھی کوئی نہیں ہے دسگا سے دور گھولی نہیں جاتی یا تو گھولی نہیں چلتی یا کٹا کریک ہو جاتا ہے ایسے بہت بار ہوا ہے تو وہ ایسے گھولیاں چلا کے ہیرو بن جاتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا بیان آ جاتا تھا لبا چوڑا اور وہ جب وہ پکڑا گیا تو وہ فورن میں کہیں ایک چائی کی دکان چلا رہا تھا روٹی کھانے کے پیسے نہیں تو اس کے پاس ہندوستان آنے کی ٹکٹ کھریدنے کے پیسے نہیں تھے لیکن پچاس وائلنٹ اٹیک کی ذمہ دار ہی لے کے بیٹھا تھا ارے بھائی صاحب یہ کسی کی اوپر اٹیک کرنا کسی کو مارنا یہ خالا جی کا بڑا نہیں ہے اس میں پلاننگ میں بہت سمیں لگتا ہے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے میرے جیسے چھوٹے سے آدمی پہ ایک رپورٹر پہ چھوٹا راج نے جب اٹیک کروایا تھا 97 میں تو ان نو لوگوں کو تین مہینے سے زیادہ کا سمیں لگا تھا میری ریکی کرنے کے لیے میری اوپر اٹیک کرنے کے لیے دو بار پہلے اٹیک کیا لیکن میں کسی ایسی جگہ پہ تھا جہاں سے ان کا بھاگنا مشکل تھا اس لیے اٹیک نہیں ہوا تیسری بار وہ کام جاب ہوئے اور مجھے گوریاں مار کے بھاگے بعد میں پکڑے گئے نو کے نو مارے گئے وہ دوسری بات ہے لیکن میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حمید پتھان کو مرنے حمید خان کے مرنے کے لیے چھے مہینے تک پتھان گینگ کے بارہ لوگ اس کی پیچھے لگے ہوئے تھے نوڑنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت مہگا کام ہے اسی طرح موسیٰ صدو موسیٰ والے یا موسیٰ والے کا جو مرڈر ہوا ہے وہ ایک بہت لبی چوڑی ساجس ہے جس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس آدمی کو اس کے گھر سے لیور کیا گیا اس کو ایک بیٹ دے کے نکالا گیا جیسے ہم طلاب سے مچھلی پکڑنے کے لیے ایک بیٹ ڈالتے ہیں ایک کنڈی جو لٹکاتے ہیں اس میں ماسکا ٹکڑا لگا ہوتا ہے اس ماسکے ٹکڑے کو کھانے کے لیے مچھلی آتی ہے اور کنڈی میں پکڑی جاتی ہے اور باہر لائی ہے اسی طرح اس آدمی کو بیٹ دیا گیا وہ بیٹ کس نے دیا ایک سکش جس کے پاس اپنے پرسنل باڈی گاڑ ہے جن کو پنجام میں بانچر کہتے ہیں دو پلیس کے ٹرین کمینڈوز ہیں کوئی آرڈینری تھری نور تھری کی بندوق والے سنتری نہیں ہیں وہ ٹرین کمینڈوز ہیں اور وہ کمینڈوز جو ٹی ملسٹری کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں ڈی ڈی پی کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں لیٹر آز ڈا اوپوزیشن کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں ان الیٹ کمینڈوز میں سے دو کمینڈوز سکش کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کے علاوہ اس سنگر کے پاس اپنی بولٹ پروف گاڑی ہے اور وہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اس کے پاس اپنا لائسنسی ہتھیار بھی ہے کمینڈوز کے پاس اپنے ہتھیار ہیں اور وہ آدمی اچانک اپنے گھر سے نکلتا ہے کمینڈوز ساتھ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں اور اس سکش کہتے ہیں نہیں آپ بیٹھ کے میں کسی پرسنل کام سے جا رہا ہوں اور وہ آدمی اپنی گاڑی سے نکلتا ہے مارا جاتا ہے اب سوچئے یہ پرسنل کام کیا ہو سکتا ہے ایسا کون سا سکش تھا جس کو وہ ملنے جا رہا تھا اور اس سکش کی جانکاری اپنے کمینڈوز کو نہیں دینا چاہتا تھا وہ کمینڈوز جو پولیس کے ملازم ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کے ملازم جس سکش کے پاس وہ ملنے جا رہا تھا اس کو پہچانکتے ہوں ہو سکتا ہے ان میں اسی کوئی بڑا آفیسر ہو یہاں کوئی اور سرکاری آفیسر ہو یہاں کوئی بڑا پولیٹیشن ہو یہاں کوئی بڑا بزنس مین ہو جن کو لوکل پولیس والے سب جانتے ہیں اور تب سے آدھر وائز موسیٰ والے کا اس ٹائم پہ گھر سے نکلنے کا کوئی موضوع نہیں بنتا تھا جو آدمی انڈر تھریٹ ہے دو دن پہلے ایک دن پہلے اس کی آدھی سیکیورٹی جو ہے وہ کم کی جاتی ہے جب کسی آدمی کی سیکیورٹی کم کی جاتی ہے تو وہ اور سترک ہوتا ہے اور زیادہ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پہلے اتنے لوگ تھے مجھے بچانے کے لیے اب وہ آدھے رہ گئے ہیں تو وہ زیادہ تحقیقات کرتا ہے زیادہ وہ اپنی جان پرواہ کی زیادہ پرواہ کرتا ہے زیادہ پریکوشن لیتا ہے زیادہ ڈر کے رہتا ہے ان سب حالات میں پرستیتیوں میں وہ اپنی بولر پروف گاڑی چھوڑ کے ان پولیس والوں کو چھوڑ کے اپنے دو پرائیوٹ بانسر کے ساتھ خود گاڑی چلا کے گھر سے نہیں نکلے گا جب تک اس کو یہ نہیں اس کے دل میں جا اس کو یہ بھروسہ نہیں تھا کہ جس سکش کے پاس وہ ملنے جا رہا ہے اس سکش سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اپنے طریقے سے یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ وہ میرا خاص آدمی ہے اس نے مجھے کچھ خاص بات بتانے کے لیے بلایا ہے اور وہ سکش ایک تھا جو دو تھے جو چار تھے یہ پولیس کی انویسٹیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے اس آدمی کو گھر سے بلایا گیا ہے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں اور کل یہ بات صد بھی ہوگی آنے والے سامنے میں لیکن اس کی اُلٹ اتنا بڑا حاصلہ دیکھئے تین گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے چھے منیمم جو اٹیکر ہیں وہ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر یہ گاڑی میں تین لوگ ہیں تو تینوں لوگوں کو تینوں لوگ باہر نکل کے بھائرنگ کریں گے سٹیرنگ گاڑی کا کبھی نہیں چھوڑا جاتا اس کا مطلب اگر چھے آدمی باہر تھے تو تین آدمی سٹیرنگ ویل پہ بھی بیٹھے تھے نو آدمیاں کا بندوبست کیا گیا ایک آت گاڑی اور بھی ہوتی ہے جس کو ہم بیک اپ کہتے ہیں میرے حساب سے دو گاڑیاں اور ہونی چاہیے جو بیک اپ تیم تھی جب اس قسم کا بڑا آپریشن کریمینلز کرتے ہیں وہ بڑے انڈر ورڈ والے لوگ ہوں یا پلٹیکل کانسپاریٹرز ہوں تو وہ بیک اپ لیے بنا نہیں جاتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہماری ٹیم بھیری جا سکے تو بیک اپ ٹیم اس کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست کرتی ہے یہ میں نے سٹڑی کیا ہے دیکھا ہے اپنے تجربے سے ممبئی کے انڈر ورڈ کو جو ہندوستان کا سب سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ انڈر ورڈ تھا اور جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں جو آپ کو سرکار کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ان کی بریف ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے جس کے لیے آپ کو کام پر لگایا گیا ہے اس کو اپنی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دو گے مجھے یاد ہے جب میرے اٹیک کے بعد 97 میں مجھے چار سٹینڈ گن والے میں لیتے ہیں دو گھر پہ رہتے تھے دو میرے ساتھ گاڑی میں ٹریبل کرتے تھے وہ مجھے کسی انجان جگہ پہ بال کٹوانے بھی نہیں جانے دیتے تھے اور مجھے پہلے پوچھتے تھے کہ جہاں آپ بال کٹوانے جا رہے ہو اس آدمی کو آپ کب سے جانتے ہو میں جب جوہو شفٹ کر کے آیا تو مجھے جوہو کے سہلون میں کٹنگ نہیں کروانے دی کہ یہ نیا آدمی ہے کہ بھی اس طرح آپ کے گل پہ چلا دیا تو کیا کرو گے تو مجھے میرے پرانے نائی کے پاس لے کے گئے سائن کولی بڑا باربر جس سے میں پچیس سالوں سے بال کٹوانے تھا وہ یقین والا بھروسے والا آدمی تھا وہاں پہ مجھے لے کے گئے مٹھائی کی دکان سے مجھے کبھی کوئی چیز کھری دینے نہیں جانے دیتے تھے پہلے خود جاتے تھے پورا دیکھتے تھے کہ لوگ کھڑے ہیں کتنی بھیڑ ہے کیا ہے پھر مجھے جانے دیتے تھے تو یہ ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ان کا جو possession ہوتا ہے اس کی رکشہ کرنی ان کو پوری طرح train کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آدمی انہوں نے اس کو ایسے جانے دیا ہوگا unless موسا والا نے زید کی ہو کہ نہیں میں کسی پرسنل کام سے جا رہا ہوں اور وہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو چھوڑ کے بولر پروف گاڑی چھوڑ کے آدمی اکیلا جاتا ہے اب آپ کو کل دو چار پانچ سے دس دن میں جب کبھی انویسٹیگیشن سہی لائن پہ آئے گی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ کئی دنوں سے اس علاقے میں ڈیرہ ڈال کے بیٹھے تھے کہیں نہ کہیں ایک نہیں دو تین جگہ کرائے پہ لی گئی ہوگی ان میں سے دو چار لوگ کسی ہوتل میں رکے ہوگے دو چار لوگ کسی کے گھر میں رکے ہوگے دو چار لوگوں نے کچھ خالی مکان بھاڑے پہ لیا ہوگا دو چار لوگ اپنے کسی رشتہ داروں کے پاس سرنٹ سرکل کے پاس کہیں پناہ لیے ہوگے لیکن اتنا نزدیک ہوگے صدو کے گھر سے کہ وہ آدھے پونے گھنٹے میں اسیمبل ہو سکیں اتنے دن وہ گاڑیوں کا رکھنا گاڑیوں کا انتظام ہائر کلرز کو پیسہ دینا ان کی قیمت دینا اس کے بعد ان کو سویسٹیکیٹر ویپن دینا اس کے بعد ان کے گاڑیوں کے علاوہ ان کو گیٹ ویوہیکل کا انتظام کروا کے دینا ان کو بھگانا اور پھر پوری انویسٹیگیشن کو اس کو اکھارنا انویسٹیگیشن کو بکھیر دینا گلت راستے پہ ڈالنا جیسے اس کیس میں کوئی آدمی کنیڈا تھی کر رہا ہے کہ اس کو میں نے مروایا میں جمعہ داری لیتا ہوں کیوں مروایا اس نے میرے بھائی کو مروایا تھا اس نے میرے دوست کو والی دی تھی ارے بھائی صاحب کتنی بچوں جیسی بات آپ کرتے ہو آپ کروڑوں روپئی اس لیے خرچ کر دوگے کیا آپ کو اس نے گالی دی تھی چار گالیاں آپ نکال دیتے اس کو یہ بہت بڑی کانفرنسی کو الجھانے کی بات ہو رہی ہے اس حقش کو جہاں ان لوگوں کو بچانے کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے صدیو کو گھر سے نکالا تھا اپنے پاس بلایا تھا اس روٹ پہ اپنے مدے کھڑے کر رکھے تھے اسی راستے پہ اپنے لوگوں سے صدیو وہ مروایا گیا اب اس کیس کو کمزور کیسے کرنا ہے میں آخر میں ایک اور سوال کڑا کرتا ہوں یہ سیدھا سادھا پلیس کیس ہے ایک پلیس ٹیشن کی پلیس ٹیشن کی حد میں ایک کرائم ہوتا ہے وہ پلیس کا کیس ہوتا ہے وہ کیس پلیس ریجسٹر کرتی ہے اس کیس میں پلیس نے کیس ریجسٹر نہیں کیا پلیس کی ایف آئی آر جو ریجسٹر ہوئی ہے وہ صدیو کے پتہ کے نام سے ہوئی ہے ہری یہ کونسا قانون ہے کونسی انویسٹیگیشن کر رہے ہو آپ ایک باپ جو جگہ پہ موجود نہیں ہے ایک باپ جس کو یہ معلوم نہیں ہے میرا بیٹا کہاں گیا تھا کس کو ملنے جا رہا تھا کس نے اس کو گوریاں ماری کس نے گاڑی روکی کونسی گاڑی میں لوگ آئے تھے کونسی گاڑی میں گئے وہ آدمی کمپلیننٹ پلیس کو کمپلیننٹ کی جرورت کیوں پڑی یہ پلیس کی سب سے بڑی کمزوری ہے جو اس کے باپ کو انہوں نے آج اس کا کمپلیننٹ بلایا ہے کل کو جب کیس چلے گا خدا نہ کرے باپ کی عمر بڑھ جائے اس کو یاد آش برابر نہیں رہے اب بیٹ سال تو کس چلے گا یہ وہ اس کا کئی گواہی سے مکر جائے گواہ تو وہ ہوتا ہے کمپلیننٹ تو جو لوکل ایسے چو ہے اس کو کرنی چاہیے تھی یا جو آدمی گاڑی میں تھا جو انجر تھا ایک باڈی گاڑ اس کا جو ہسپیٹل میں ہے اس کے نام سے کمپلیننٹ ہونی چاہیے تھی کہ ایسے ہم جا رہے تھے ایسے ہماری گاڑی روکی گئی میں نے اتنے لوگ دیکھے گونیا لگنے کے پہلے جو بھی اس نے دیکھا کمپلیننٹ تو آئی ویٹرنس کو ہوتی ہے جب پلیس کی ہوتی ہے پلیس نے اپنی ڈیوٹی سے کتاہی کی ہے کل کو کوٹ میں اس کا کمیازہ بھوگتنا پڑے گا دوسری بات انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہاں کا ایس پی جو ہے اس کو جو پنجاب سرکار ہے مان سرکار وہ سپرنٹ اینڈنٹ آف پلیس کو ایس سائی ٹی کا ہیڈ بنا دیتی ہے ارے اب ایس پی کیا ایس سائی ٹی ہیڈ کرے گا کہ ایس پی میں اتنی احمد ہے یہ بات کہنے کی کہ میرے ایس سائی ٹی کی کتاہی ہے یا میرے آئی جی رین کی گلتی تھی اس نے اس کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کیوں نہیں کیا سیکیورٹی والوں نے کیوں اس کے ساتھ جانے کی زد نہیں کی یا کس حجمی نے اس کو بلایا تھا ایس پی کبھی اپنے سینئر کے اقلاب بولے گا بلکل نہیں بولے گا اور اسی لیے موسیٰ والا کی فیملی نے اس بات پہ اتراز کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایس پی کی سپرنٹ اینڈرٹ آف پلیس کی ایس سائی ٹی منظور نہیں ہے ہمیں ہائی کور کے جج کی ایس سائی ٹی چاہیے اور آج سرکار نے وہ بات مانی اس لیے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا فیملی نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا تھا اس کا سسکار کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک ہائی کور کا جج ایس سائی ٹی کا ہیڈ نہیں بنے گا ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے تو اگر پریوار کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے تو پنجاب کا پرساشن پنجاب کا مکھ مانتری وہ جو ہومنسٹر بھی ہے پنجاب کا ڈی ڈی پی پنجاب کا انٹیلیجنس ونگ وہ کیا کر رہا ہے یہ باتوں کی پرتال کرنی پلیس کا کام ہے اب ہوگا کیا میں بتا دیتا ہوں وہ کیس جو پلیس کی جوریس ڈکشن میں ہوتا ہے پلیس اس میں کمپلیننڈ نہیں ہے جب کل کوٹ میں کیس چلے گا اس میں کوئی آئی وٹنس ابھی تک نہیں ہے وہ جو بھڑی گاڑ ہے مجھے معلوم ہے ہنڈر پرسن وہ مکر جائے گا کہ میں گولیاں چل رہی تھی میں نے کچھ نہیں دیکھا جی ایک آدمی لبا تھا ایک موٹا تھا ایک پتلا تھا ایک چھوٹا تھا ایک کالا تھا ایک گولا تھا میں نے اور کچھ نہیں دیکھا اس قسم کا گول مول بیان آئے گا اور وہ کوٹ کے چہری میں بیان وہ ختم ہو جائے گا کوئی کسی آدمی کا اب جو آدمی پکڑے جائیں گے اس بات کی کیا گرانٹی ہے کہ وہ وہی لوگ پکڑے جائیں گے جو اصلی شوٹر تھے یا ڈمی لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے تو یہ بہت ساری پرولمز اس کیس میں آنے والی ہیں اور آلٹیمیٹلی جب کیس کا فیصلہ ہوگا سب کے سب لوگ بری ہو جائیں گے یہ میرے چلکھوا کے لے لو صدو موسیٰ والے کو انصاف کبھی نہیں ملے گا جب تک ہمارا پلیٹیکل سیٹ اپ ایڈمنسٹیٹر سیٹ اپ ہمارا جو پلیس کا تنتر منتر ہے وہ پروفیشنل اپروچ نہیں کرتا لیگلی کیسز کو نہیں لیتا اس طریقے سے کسی کے باپ کو کمپنینڈرنٹ بنا لو ایس سائیٹی بنا دو اب جاتاک ایس سائیٹی کی رپورٹ نہیں آئے گی کوئی آگے کام نہیں بڑھے گا تو یہ بہت ساری مشکلاتیں آنے والی ہیں لیکن اس چکر میں ہمارا پنجاب کا ایک نوجوان جس سے بہت ساری آشائین تھی جس کی طرف یوٹ دیکھتا تھا اور آخری بات آپ کو جاتے جاتے ہیں بتا دوں جو میں نے پلیٹیکل کانپریچی کی بات کہی تھی دیپ سدھو نے مرنے کے کچھ دن پہلے ہتھیاروں کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی سمرے جی سنگھ مان کے ساتھ مل گیا تھا سمرے جی سنگھ مان is a پلیٹیکل فگر جو سیپریٹس کا ساتھ دیتا رہا ہے اور اس کی ایڈیالوجی انڈیپینڈنٹس ایک سٹیٹ کی ہے اس کو خالصتان نام دو جب کچھا اور نام دو اس کو مان صاحب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس ایک سٹیٹ بولتے کپور سنگھ کے طرز پہ اسی طرح موسیٰ والا نے بھی پچھلے کن دنوں سے ہتھیاروں کی بات شروع کی تھی سمرے جی سنگھ مان سے بات بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ ملنے کا بیان بھی آیا تھا کیا کہیں آپ کو گھڑ بڑ نہیں لگتی کہ سرکاری چانتر منتر کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیرن پانڈیا کی طرح رام داس نائک کی طرح بخاری کی طرح ایک پلیٹیکل کریمینل کانسپریریسی ہے جس نے ایک نوجوان کی جان لے لی وقت ہے اب سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا پنجاب کو ایسے حالاتوں سے کیسے نکالا جائے پنجاب کے یوٹ کو کیسے بچایا جائے ایک بار پھر میری پوری ہمدردی صدو کے پریوار سے اور پنجاب کے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس قسم کی زیادتیاں بھوگتے رہے ہیں بھوگت رہے ہیں آپ کا سب کا ایک بھرے ہوئے دل سے بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت شکریہ آنے والے دنوں میں اور کسے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوگے شکریہ